اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجم حضرت پیر احمد سلطان کے سفر اور موجزات حضرت سیدنا سکسرور وارد ماجد حضرت زیدن عابدین علیہ السلام کے زیر سائیہ سلوک کے منازل تے کر رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ایک طرف تو شفیق والد کے صاحبان سے محرومی کا صدمہ تو دوسری جانب بعض رشتہ داروں کی بے مروتی بلکہ دشمنی اور عیزہ رسانی سے آپ کا دل شاہکوٹ سے اچاٹ ہو گیا کوئی چاہت نظر نہ آئی ہر طرف اداسی ہی اداسی نظر آئی لہٰذا آپ نے سیاحت کا ارادہ کیا اور کسی ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلوک کی منازل تے کرنے کا فیصلہ کیا حضرت سیدنا سکسرور سفر کی تقلیف برداشت کرتے ہوئے اور مشکلات چھلتے ہوئے بغداد شریف پہنچے اور حضور گوز پاک کے دستے اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا مرتبہ دلی ہر میں ایسی وبا پھیلی کہ بہت سے لوگ اس کا شکار ہوک مرنے لگے دلی میں ایک شریف گرانہ ایسا بھی تھا جو آپ علیہ السلام سے بے حد محبت و عقیدت رکھتا تھا وہ بھی اس وبا کی زد میں آگے اس گھر کا سربراہ سیکڑوں میل کا سفر تے کرنے کے بعد حضرت سکی سرور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی عرض کی آپ نے اسے تھوڑا سا نمک دیا اور فرمایا گھر کے نمک میں ملا کر استعمال کرو چنانچہ اس شخص نے گھر جا کر ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کے اہل خانوں کو شفا عطا فرما دی واپسی پر آپ شاہ کوٹ کی بجائے سو دھیرہ تشریف لے گئے جو مرکز اولیہ لہو سے تقریبا ساٹھ ستر میل کے فاصلے پر وزیرہ آباد سے متصل ہے یہاں آپ نے دریائے چناب کے کنارے رہائش اکتیار کی آپ دن رات عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے جو دعا بارگاہ الہی میں کرتے وہ قبول ہو جاتی چند ہی دن میں آپ کی بزرگی اور ولایت کے جرچے عام ہو گئے شہرت اور مقبولیت کا یہ عالم ہو گیا کہ لوگ دور دور سے آ کر آپ کے گرد پروانہ وار جمع ہو جاتے جو حاجت مند در اقدس پر پہنچ جاتا دامن مراد بھر کر لے جاتا دکھ درد اور تقلیف کا مارا آتا تو سکھ چین لے کر لوٹتا پریشان حال آتا تو خوش باش ہو کر جاتا آپ لوگوں کے مسائل ہر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی فرماتے لوگ آپ کی خدمت میں نظر و نیاز پیش کرتے تو آپ سب کچھ گریب و مستحق افراد میں تقسیم فرما دیتے کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے اپنی لیے بھی کچھ بچا کر رکھا ہو ایک دفعہ سودھرہ کی حکومت کے ایک افسر جن کا نام عمر بخش تھا سخت بیمار ہو گیا ان کے اہلے کھانا نے علاج مولجے کی بہت کوشش کی لیکن وہ شتہتیاب نہ ہو سکے وہ لوگ حضرت سخت سرور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کی التماس کرنے لگے ابھی وہ بیماری اور اپنی پریشانی کا حال بتا ہی رہے تھے کہ حضرت سلطان نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر انہیں دی اور فرمایا اس کی ایک خوراک مریض کو کھلا دو اہلے کھانا نے وہ مٹی لے جا کر عمر بخش کو کھلا دی اس کے بعد وہ حیرت انگیز طور پر فوراں صحتیاب ہو گیا اور اسی دن سے کام کاج بھی شروع کر دیئے سخت ہرہ کے بعد آپ نے دھونکل نامی گاؤں کو شرف قیام بخشہ اور مخلوق خدا کو فیضیاب کیا آپ کی آمد سے قبل مقامی لوگ پاننگ کی قلت کا شکر تھے چند دنوں کے بعد آپ کی عبادت گاہ کے قریب پاننگ کا چشمہ جاری ہو گیا ایک دن حضرت سلطان دھونکل میں کھلوت نشین ہو کر مصروف عبادت تھے آس پاس وجو کے لئے پانی نہیں تھا چنانچہ آپ نے اپنا اصا زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا آپ نے لکڑی کا ایک کھونٹا زمین میں ٹھونک دیا کچھ دنوں بعد وہ لکڑی خود و خود سرسبز ہو گئی یہاں لوگوں نے مسجد تعمیر کر دی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے حضرت سید نائمہ سلطان کی ذات بابرکات تبلیغ اسلام اور اصلاح خلق کے لئے وقف تھی اس لئے کسی ایک مقام پر مستقل قیام نہیں فرمایا آپ جہاں بھی جاتے کسیر آبادی ان کی عقیدت مند ہو جاتی اور پیز و برکات سے مستفیز ہوتی آپ نے خصوصیت کے ساتھ مرکز اولیاء لاہور مدینہ تل اولیاء ملتان دھونکل سودھیرہ ایمان آباد اور دیرہ غازی خام میں قیام فرمایا آپ کو وطن سے جدا ہوئے کئے سال بیچ چکے تھے لہٰذا پتری طور پر وطن کی محبت دامنگیر ہوئی تو آپ نے رخصد سفر باندھ لیا اور شاہ کو تشریف لائے بھی بعض رشتداروں کو ایک آنکھ نہ بھائی اور پرانے دشمنی لوٹ آئی ہونا تو چاہیے تھا کہ ولی کامل کی آمد پر اپنی آنکھیں بچھاتے مگر آنکھیں دکھانے لگے ہاتھ چمتے مگر ہاتھ اٹھانے لگے زبان سے تعریف و توصیف کے پھول لٹاتے مگر زہر میں بجے تانو تشنی کے تیر چلانے لگے ہم درد و گم گسار بن کر اپنی آخرہ سمارتے مگر حسد و جلن کی پٹی اپنی آنکھوں سے نہ اتار سکے ولی کامل کی عظمتوں کا اطراف کر کے اخروی درجات کی بلندی چاہتے مگر دنیا کی محبت غالب آئی اور اخروی عذاب کے امیدوار ہوئے ایک طرف تو پورا کھتہ حضرت سیدنا احمد سلطان کے حسن اخلاق اور کرامات سے متاثر ہو کر آپ کا عقیدت مند ہو چکا تھا ہر ایک کے نزدیک آپ کی شخصیت محترم اور قابل تعظیم تھی مگر دوسری جانب آپ کے اپنوں نے ہی ستانہ شروع کر دیا جب بعض رشتداروں کی اداوت حد سے بڑھنے لگی تو آپ نے مستقل ہجرت کا ارادہ فرما لیا اور اپنی تمام زمین اور جائداد ان کے حوالے کر کے نیرہ غزقہ میں نہائیگاہ نگاہیہ کی جانب تشریف لے گئے اور واقعی زندگی مخلوق خدا کی خدمت اور رشت و ہدایت میں گزاری